ہیلو دوستو دوستو آج میں آپ کو ہم بسری کے دوران عورت کے پستان چوسنے کا طریقے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو طریقہ مکمل طور پر سمجھا جائے اور کوئی چیز مسنا ہو جائے دوستو پستان تب ابر جاتے ہیں جب یہاں تو ان میں دودھ بھرا ہو یا کچھ روز پہلے کسی مرد نے ان کو چھوما ہو چاٹا ہو یا ان کو دبایا ہو کواری اور فٹ لڑکیوں کے بریسٹ بلکل نارمل ہوتے ہیں اور ٹین ایج میں تو ان کو گین کی طرح ہونا چاہیے نوک کے بغیر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک کواری لڑکی کے نپلز اسی وقت ابر تھے اور نوکیلے ہوتے ہیں جب وہ صحبت کے لیے تیار ہو چکی ہو یا اس کے جذبات ابرے ہوں جب ایک عورت مکمل اس تیاری سے گزرتی ہے تو اس کے نپلز مستقل طور پر باہر نکلاتے ہیں اور ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے شادی کے بعد ہر مرد یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ نپلز کو نوچتا باورتا اور عبار کر دباتا ہے ظاہر ہے اس سے دونوں کو مستقلاتا ہے لیکن ساتھ ہی عورت کی چھاتیاں اپنی جازبیت کو کھو دیتی ہیں ان میں موجود گلینڈرز اگر گلٹی کی شختر اختیار کر لیں تو یہ مکمل طور پر سخت پتھر جیسے عبار میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان گلٹیاں کو نکلوا دیں تو چھاتی اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے ورنہ ٹی وی پر دکھائے جانے والے بیسٹ کینسر کے اشتہارات دیکھ کر عورت خود کو اس کا مریض تصور کر لیتی ہے دوستو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کے جسم کے اسی سے نرمی سے دبائیں لف بائٹ سے پرہیز کریں اور نپل کو چھوستے ہوئے بلکل بھی زور سے مت کھینچیں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان نپلز کی نوک اندہائی حساس ہوتی ہے مرد کو اپنی زبان سے ٹچ کرنا ہی کافی ہوتا ہے اس کے بعد نپلز کے اردگیر یا براؤن دائروں کی باری آتی ہے ان پر ہلکے ہلکے دانیں بنے ہوتے ہیں دوستو ان پر ہلکے ہلکے دانیں بنے ہوتے ہیں ان دانوں پر زبان پھیڑنے سے بہت اوقات عورت جلدی فاری ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں اپنے مرد کو دعائیں دینے لگ جاتی ہے لہذا جسم کی ان حصوں پر ترس کھائیں وہ آپ کی اپنی ہی ہے آپ نے ہی اسے بعد میں جن سے اسودگی کے لیے استعمال کرنا ہے امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں دوبارہ کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی